تو کلیہ بھگوان کی ایک کلہ سے اوتار ہوا بیازی کا اتنا لوکہیت کیا انہوں نے اور پھر بھی چت میں ان کے ویسی پرسندتہ دھیان رہے سویم کے لیے پرسندتہ پرسندتہ سے بڑے اوپر ہیں یہ لوکہیت میں ان کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ اکھل ہو گیا نشچدر لوکہیت ہو گیا ان کو لگتا ہے کھلا مستی کنچت نیون تانستی جتنی میری رچنا ہے جتنی میری اکرتی ہے جتنا میرا پریاس ہے ابھی لوکہیت کرنے میں پوری طرح سے وہ سمرت نہیں ہے اس لیے کہاں کمی رہ گئی اس طرح سے وہ سوچ رہے تھے بدری بن میں سرسوتی دیوی کے تٹ پر اس سمیں نارت جی مہراج پرکٹ ہوتے ہیں یہ نارت جی مہراج تو مانو بھگوان کا ہی روپ ہے جگیاں سا ہوئی نہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ملک سوائے وہی اس روپ میں آتار لے لیتے ہوں گے تو ایک دم پرکٹ ہوئے انہوں نے کہا کچھ ادھوری ادھوری سے معلوم پڑتے ہو عویاز جی آپ نے رچنا تو بہت بڑی کری اب کیا ہے ایسا کمی ہمیں لگتا ہے کہ بھگوان کے چریتر کا لیلہ کا بھگوان کے اوتار چریتروں کا اب گاین ہوا ہے آپ کے گرنتوں میں نہیں ہوا ہے ایسا کہنے کا ساہز کون کر سکتا ہے لیکن جتنا آپ نے دھرم کا پرتیپادن کیا ہے اتنا بھکتی کا پرتیپادن اتنے وستار سے اور اتنے آگرہ پروک کم دیکھتا ہے مہا بھارت کے مہانائک جان رہے ہیں ارجون یا دشتر نہیں ہیں بھیشم نہیں ہیں مہا بھارت کے بھی مہانائک سری کرش نہیں ہیں لیکن بھاگوان جی جیسی بھکتی کا سنچار نہیں دیکھنے میں آتا دھرم میمان صاحب زیادہ ہے تتو میمان صاحب ہی ہے بھکتی میمان صاحب ہی تھوڑی رہ گئی اس لیے شاید اور آپ تو بھگوان کے ہی اوتار ہیں سب جانتے ہیں آپ تھوڑا دھیان کریں اور یہ رچنا کریں آپ کو ترپتی ہوئے گی نسچے ہے آپ کو ترپتی ہوئی یہاں لکھا ایسا کہا انہوں نے بیاضی نے کہا نارج جی آپ کا بالکل کتن صحیح ہے آپ نے صحیح جگہ پر انگلی رکھی مجھ سے ابھی یہ پورا ہوا نہیں تھا نارج جی کہتے ہیں دیکھیں بھکتی کا پرتیپادن بھکتی کا بستار یہ بڑا آوشک ہے دھرم میمانسہ اور تتو میمانسہ سے بھی جہدہ آوشک ہے ایسے بول گئے بھولے دھرم میمانسہ بھولے دھرم میمانسہ منہ کوئی دھارمک بھیجتی دھرمہ انوستان کرتا ہو اور سممک روپ سے کر لے جاتا ہو جیان رہے ہیں نارج جی کہہ رہے ہیں دھرم کی نندہ کے لیے نہیں اس کی الپتہ بتانے کے لیے نہیں بھکتی کا دھرمک بھیجتی سمیت دھرم کا انوستان بھی کر لے تو اس کا کیا بنے گا ایسی کیا بڑی چیز پانے والا ہے وہ صدگتی ہو جائے گی اور کیا بننے والا ہے اور بھکتی اگر سمیت روپ سے نہ بھی ہو گئے دیکھو تلنا آدھی ادھوری بھی ہو تو کیا نہیں ہوتا اس جیو کا منگلنس ست ہے گیتا جی میں لکھا علپ مسیس دھرمس رایت مہت و بیات اس سے علپ دھرمس تھوڑا سا بھی اس دھرم کا انوستان ہوئے تو مہت بھی سے ترڑ ہوتا ہے اس میں نہاں وکر میں ناسوستی پرتوائیو نہ بھی دیتے وہاں بھی اسی طرح کا پرتی پانے ہوا یہاں یہی بات نارد جی کہتے ہیں اگر دھرم ست کرم ست دھرم کا انوستان پورا بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات بنتی نہیں اگر بھکتی تھوڑی نیون بھی رہ جائے ادھوری بھی ہو جائے پوری پرگاڑھ نہ بھی ہو گئے تو بھی وہ سروتہ منگل کارنی ہے بھکتی میں سبی کا عدی کار ہے میرا جو دھار ہوا بیاس جی وہ اسی بھکتی سے ہوا اب دیکھیں یہ درشتانت میں جب کوئی مہا پروش سویم اپنے کو درشتان دے دیتا ہے بڑی سہاس کی بات ہے کسی پوروورتی سنت کا درشتان دینا آسان ہے کیونکہ وہ پرتیکش نہیں ہے اس کے بارے میں ہم صدح کر سکتے ہیں تپونجی مراجے سے تھے لیکن کسی صدحاند کے لیے کسی صدقن کے لیے میں اپنا ہی اگر درشتان دوں تو کئی بار یہ درشتانس بنا جاتا ہے اور سمبھو ہے کہ وہ سردہ بھاجن نہ بنے بلکہ الٹا گئے ہو سکتا ہے تو نارت جی لیکن بھکتی کے اس مہمہ گان میں دوسرے بھکتوں کا درشتان دینے کی بجائے دیکھیں مولا جیوی پرتیکش بیانس جی کے سامنے بولے سنیے بیانس جی میں جو آج آپ کے سامنے ہوں جیسا ہوں دیورشی کے روپ میں آپ مجھے پہچانتے ہیں بھگوت کروا پرامت ہوں یہ میں خود بول سکتا ہوں آج میں ایک بار بھگوان کا نام لیتا ہوں تو جیسے پرتیکش سامنے درشن دیتے ہوں ایسے پربو انوہوں میں آنے لگتے ہیں یہ چھٹے دیا کے آخری میں سویم نارت جی بولتے ہیں میں آؤں گا اس پر آج میری جو استطی ہے وہ اسی بھگتی کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن دھیان ہے کہ ایک جن میں میری بھگتی ادھوری رہ گئی تھی اب جو انہوں نے کہا تھا اسی کے لئے درشن دیا میرا کوئی سید پورو جن میں اتنا پرکرشت نہیں رہا ہوگا اہم پورو پورا تیت اہم پورا تیت بھوے بھوم مونے دانسیاست تکسیاست چن بیدو آدھی نام میں پور جن میں کبھی دانسی پتر ہوا کرتا تھا میں نیویدن کیا کہ جو لوگ کرم صدحانت کو مانتے ہیں جانتے ہیں اس میں سردھا کرتے ہیں وہ جن کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں مان سکتے اگر دانسی پتر ہوئے ہیں تو کہیں کہیں کوئی سوچنا ملتی ہے کہ ان کے کرم میں کوئی نیومتہ اوشش رہی ہوگی بلکہ اور پیچھے جاتے ہیں ماتما لوگ پرانوں میں ہی کہیں کہیں مرانن ہے کہ پہلے وہ گندھر وہ ہوا کرتے تھے لیکن وہ لوگ گیت پریم گیت گاتے بجاتے تھے بڑے سندر تھے یہ گندھر ویونی والے سندر بھی ہوتے گھوتے ہیں کپڑا پڑا بھی جم کے پہنتے ہیں مانے ہمارے لوگ میں بھی جو گندھر ویونی میں ہیں گیت سنگیت ہے نا وہ تو گندھر و دیو تک جاتی ہے بھائی آپ اندھر لینا تو اب مجھے کہیں بلائے گیا رشیوں کی سوا تھی اور وہاں بھی میں نے ایسا ہی گیت گا دیا عادت پڑی ہوئی تو گانے والا سجگ رہنا ایسی سوا میں فلمیں گیت پر بھجن بھی مد گانا کیونکہ وہ بہاو دوش ہوتا ہے مہراج وستو دوش نہ بھی ہو تو بہاو دوش گرستہ ہو جانا اگر گلت جگہ کیا جائے تو بہاو دوش وستو شد بھی ہو تو کیا ہوگا میں کہیں پہلے کسی کے ڈائننگ ٹیبل پہ تھا اور وہاں پانی آیا شد بجل تھا بالکل لیکن جس بوتل میں رکھا تھا وہ اس بوتل پر کافی لیبلز لگے ہوئے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہٹایا جائے تو مجھے کہا گیا کہ یہ بالکل شد ہے سوامی جی سوچ کیا ہوگا ہے بلکل وستو شدی تو ہے لیکن دھیان رہے وہاں بہاو دشتم پوجے سوامی کرباتر جی مہاراج کہتے تھے آج کلوں کے باتروم بہت اچھے تو وہاں کیا بھوزن پروس آجائے آپ کو آنکھے سوچھتا ہی اگر سب کچھ ہے تو اس لیے کیا بل بستو شدی شدی نہیں ہوتی بہاو شدی بھی ہونی چاہیے تو اس لیے فلمی گانے کے پانتر میں تو وہ نارت جی کے ساتھ یہ گلتی ہو گئی تھی تو شاپیت ہوئے وہ تب دانسی پتر بنے دانسی پتر ہوئے لیکن وہاں ان کو جھٹکا تو لگ گیا تھا دنڈے نے شد دیتی کداجی تو تو اس لیے اب یہاں بہت چنچلتا نہیں تھے ان میں اور ان کی ماتا جو ہیں چاتور ماس میں جو رشی لوگ تھے ان کی سیوا میں تھیں ان کو بھوجن دیتی تھی اور رشی لوگوں کا ستسنگ ہوتا تھا بھگوان کو لے کر کے ہی چرچہ ہوتی ہے ستسنگ کی تو پریباسہ گو سوامی جی نہیں کری جہی مہا آدھی مدھ عوثانہ پربھو پرتی پاہت رام بھگوانہ ستسنگ سبد سے الانکرت وہی سبھا ہو سکتی ہے جس میں آدھی مدھ عوثان میں بھگوان کا پرتی پاہتن ہو ٹھیک ہے یہ ہے تو وہ میں سرون کرتا رہا اور میرے چت میں دیرے دیرے رسوت پتی ہو گئی بھگوان کے بارے میں سن سن کر کے ان کے سبحاؤ کے بارے میں ان کے روپ کے بارے میں ان کے پربھاؤ کے بارے میں تو سردھا بڑھ گئی رسوت پتی ہو گئی سرون میں رس آنے لگا تو چار مہینے ہم نے سرون کیا انہی کا لگایا ہوا بھوگ میں پا لیتا تھا چنچلتا نہیں تھی سیوہ کرتا تھا سنت لوگوں کا سہج بات سلیہ ہوتا ہے تو میرے رہن سہن پر ان کو بڑا پریم ہو گیا انہوں نے ہمیں منطر دیا دکشت ہو گئے اس بیچ میں جب وہ لوگ چلے گئے تو بیچ میں ہماری ماتا جی کو سرپدنش ہوا اور وہ نہیں رہی تو میں جو رشیوں سے سنا ہوا تھا اس کے کارن جو انہوں نے منطر دیا تھا اس کو لے کر نکل پڑا ویجن بن میں گئے ہیں نارت جی اس سمیہ داسی پتر تھے اور وہاں انہوں نے رشیوں کے دوارہ دیئے ہوئے منطر کا پورے بہاو سے جب کیا اب نارت جی کو کہنا یہ ہے کہ کھل بھکتی بھی ہو کراچی تنیونتہ بھی ہو تب بھی منگل ہی ہوتا ہے تو بلے میری لائکیت بلکل نہیں تھی لیکن بھگوان میرے سامنے پرکٹ ہو گئے یہ نہیں پرکٹ ہوئے میں آنند ویبھور ہو گیا بھگوان بھیول تھا اور اس بیچ میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اب ویرہ ہو گیا میرے من بہت بہت کلتا آئی کہ ارے یہ پرکو آئے اور چلے گئے مانو آنند آیا پرتیاکش اللہ دید کرا چت بھینگ گیا اور پھر ایک دم سے سکھا سکھا معلوم پڑتا ہے یہ سترمہ اس لوگ کھے جھٹے اندی آئے مولتے ہیں دھیایت چرنام بھوزم بھاو نرجیت چیت سا اودکان ٹھیا سرک لانکش سیا ردیا سین میں سنائی ہی ہری بھگوان میرے ہدے کی آسن پر ایک دم پرکٹ ہو گئے پریمات بھرن نربن پلکا انگو تی نرب میرا روم روم پلکت ہو گیا پور نربرتی نربرتی ترپتی ہے اور پھر وہ لپت ہو گیا روح میں جب برہ سے کاتر ہونے لگا تبا کاشوانی نارت تمہارا کشائ ابھی پوری طرح سے گیا نہیں ہے بھائی سوانس لوگ ابھی پک کو کشائے آنا دردرشو ہم کوئیوگی نام اے نارت اب اس سمیں کوئی اور سمبودن ہوگا کوئیوگیوں کو آویپک کو کشائے جن کا کشائے شیش ہے ان کے لئے میں دردرشو تمہیں تمہیں سادھنا یہی بڑھانی چاہیے میں نے جو درشن دیا آپ سمجھتے ہو کس لئے ملے تمہاری سادھنا میں سردھا بڑھے سادھنا کے کچھ سفلتا کے سنکیت نہ ملے تو کئی بار آدمی عدیر ہونے لگتا پتہ نہیں کچھ ہے بھی کی نہیں گرنتوں میں تو لکھا ہے لوگ گاتے بھی بہت ہیں کہتے بھی بہت ہیں لیکن ہمیں کچھ لگتا نہیں تو سادھک عدیر ہو جائے اور دیرے دیرے اس کی سردھا پر کہیں کوئی چوٹ لگنے لگے ایسا نہ ہو اس لئے میں نے بیچ میں تمہاری یوگ گتا کے بینا ہی تم کو یہ کرنا ہے یوگ گتا کے بینا کوئی چیز دینا ہی کرنا ہے یہ ادارتا ہے بھگوان نے درشن دیا اور کہا کہ تمہارا برہ بڑھے گا تمہیں اپنی سردھا میں بھروسہ بڑھے گا اپنی سادھنا میں بھروسہ بڑھے گا میں نے اپنا جب رکھا سادھنا بڑھاتے رہا پرلے ہوئی میں بھی جان کر پرماتما میں سارے جیووں کے ساتھ میرا بھی لے ہو گیا اب پھر جب سرشتی کال ہوا ساری سرشتی ویقت تو ہونے لگی سارے جیو اپنے تو میری بھی ابھی ویقتی ہوئی لیکن میری ابھی ویقتی پھر ایونی جو ہوئی کہاں میں داسی پتر ہو کر کے لین ہوا تھا مہا پرلے میں اب کہاں میں دیکھیں کسی یونی میں نہیں گیا سیدھا سیدھا برمہ جی کا مانس پتر ہو کر کے میری ابھی ویقتی ہوئی اور برمہ جی کے جیتنے مانس پتر ہوئے پرائہ پرائہ سنکادی رشی ہوئے ایک تو نوورتی مارگی اور نارج جی وہ دیوارشی کہلائے دیوانام رشی سرارشی کہلائے لیکن جانہ تر لوگ پرجا پتی ہوئے کیونکہ سرشتی کال تھا تو ویستار کرنا تھا لیکن نارج جی نوورتی مارگی تھے وہ رشی ہیں دیوتا ہو کر کے بھی رشی ہیں اور آج ان کی اصل میں وہ بھکت ہے نارج جی کا تو بے ہچک گھوشنا ہے کیا بولتے ہیں آج بیاض جی وہ جو میری آدھی ادوری بھکتی تھی جو اس جنو میں بھل پریان تک گئی بھی نہیں تھی سویم بھگوان نے کہا تمہارا کشا ایک شیش ہے سویم بھگوان نے کہا کوئی یوگی نام دردر شہ مانے میں کوئی یوگی ہوں سنکیت تو کری دیا انہوں نے اس کے باوجود اور پرلے کال میں ہم نے تھوڑو کوئی ساتھ نہ کی یہ تو ادھے کے سمیں دیکھیں اسی بھگتی دیوی کی کرپا سے اسی بھگوان کی کرونا سے میں مانس پتر ہو کر پرکٹ ہوا اور آج اس تیتی میری کیا ہے تیتیس میں سلوک میں بھگتے ہیں آج یہ سوربرم ویبھوشت وینہ میرے ہاتھ میں ہے اور چوتیس سلوک میں بول دیا جیسے ہی میں ان کا گان آرم کرتا ہوں جیسے آوہن کیا ہو ویسے میرے چت میں دھیان رکھیں چیت سی کہا میرے چت میں آوہیت دیوتا کی طرف پرہ ایک دم پرکاشت ہونے لگتے ہیں جگ مک جگ مک اش پران بھوتی دھندلی نہیں ہے میری جہاں گائن آرم کیا ہردے میں کھیلنے لگتے کھیلت امم ہردے یہ وینا سوار بھرم بھوشت بجنی شروع ہوئی نارائن شبد بولا اور ہردے میں وہ جگ مگ آئے آج میری ایس استطی ہے ادھوری بھگتی بھی مجھے یہاں تک لے آئی اس لئے یہ پرمک لیان کارنی ہے منشیوں کے لئے آپ اس کا وستار کریں یہ چھٹے اندہا کا چونتی سوار بیاس جی سے ایسا کہ کر تو نارد جی کا تیروہا ہوا اور بیاس جی وہاں پر آج من کر کے یہ لکھتے ہیں یہاں پر آسی نہا اپا اوپا اس پرش سرسواتی جی کا آج من کیا جا کر کے ہات مو دھویا اور پرنی ددھیو منا سویم من کا پرنی دھان کیا ہے نارا دھیان میں جب گہرے گئے اُترے ہمارے بیاس جی تو وہاں دھیان میں ہی سب سے پہلے پرم چیتن نش پرپنچ چیتن کو دیکھتے ہیں یہ پرکشان بھوتی ہے جو لے چیتن کی بات عرصوں ہو رہی تھی یہ پرکٹ چیتن کی بات کریں پرکٹ چیتن کی سب سے پہلے پرش کا چیتن کرتے ہیں پھر اس کے سامنے ناچنے والی ترگونا آتمی کا پرکرتی کا درشن کرتے ہیں ساکشات مایا کا درشن کیا یہاں تھول پرپنج کیسے ہوا اس کو ساکشا دیکھا اپروکش کیا اس کو پھر اوتار کیسے ہوتے ہیں یہ بھیتر دیکھا اور جب سب ان کے سامنے کرام الکوت ہو گیا نش پرپنج سے پرپنج و پاندھ تک اوتار اور اوتار چرطر و پاندھ تک سب کچھ جب کرا ملک ہوا تب لکھتے ہیں سہ سنگیت آم بھاگو 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 کرتوا یہ سات و آدھیا اتار کا ہے بھاگو جی کیا اتار کرتوا آٹھ آٹھوان سلو کے یہ پھر بھاگو بھاگو سنگیت آم انہوں نے رچنا کری آتم جم شکم ادھیا پیام سرے شکدیو جی مہناج کو سنایا لکھا یہاں ادھیا پیام آم ان کو ادھیا کرایا یدی پی شکدیو جی اتیان تنی بھرت تھے نی بھرت نی رتم منہ سر سنگ ہتام بھاگ و تیم کرتوا نکرم چات مجم شکم ادھیا پیام سر نی بھرت نی رتم منہ بھولیے بھاگ و بھگوان کی یہ بھی عوطار ہے بھاگ 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 جی تو مگوان ہی اس میں پروشت ہوئے تو اس لئے بھاگ جی میں ہی بھاگ کو عوطرن کا یہ بڑا سندر مدھر پرسنگ ہے جن رن سونک جی تو کتھا پوری نہیں انہ دینا چاہتے انہوں نے کہا مہراج شکدیو جی اتنے دیرگ کال تک بیٹھ کر کے تو اپنے پتہ سری سے انہوں نے ادھین کیا بھاگو جی کا بارس کند ہے اس میں کہتے ہیں اٹھارہ ہزار کے لگ بھاگ منتر ہیں تو اتنا صدیرگ ادھین سمیں لگا ہوگا کیسے وہ ٹکے ہیں بھولے بھاگوان کے گن ایسے ہیں کہ ان کو ٹک نہ پڑا آتما رامسچ منیہ نرگران تھا پیرکرمے قرون تیہی تکیم بھکتیم اتھم بھو تگنو حری منیہ یہ منیہ آتما راما جو منی لوگ آتمرمن کرتے ہیں ان کو نہ تو مایا راما نہ تو وشیا راما نہ تو اندریہ راما آتما راما نجلاب پورن نجتوں کے لام سے ہی جو پورن ہو گیا یہ گرانت سے اتیت ہو گیا ہو دونوں بیوتپتی کی جاتی ہے نرگرانتاہا گرانتاہیہ نربنہا نرگتاہا ساری گرانتیاں جس کی چھن بھن ہو گئی ہیں مصرطی نے کہا ویدیتے ہردے گرانتی چھدینتے سرو سمسیہ تصمین درشتے پراورے وہ یہی ہے اور پھر کہتے ہیں جو گرانتا تیت ہو گیا گرانت کے ارث میں جو عوستان کر چکا ہے ایسے منی لوگ بھی جو آتمرمن کرتے ہیں ایسے منی لوگ بھی اہی تکیم بھگتیم کروانتی کیونکہ بھگوان کے گنہی سے مدھر ہیں آنکرشک ہیں بھگتی ان کا آبوشن بن کے رہتی ہے گیان کا آبوشن ہے گیان کی ماتہ ہے گیان کی شبہ ہے یہاں اتر دے دیا شونک جی کے پرشن کا کہ شلدیو جی کیوں رک گئے اب کہتے ہیں اب پرکشت نے ان سے کیسے سنا وہ پرکرن میں اب تم کو سناتا ہوں اور یہاں سے میں نے ساتھویں اندھیائے کے بارویں اس لوگ سے لے کر کے اب جو کتھا ہے وہ اس کا مکھے جو کیندر ہے ویسے وہ دھیان میں پرکشت ہے ہمارے مہاپروس لوگ آچارے لوگ بولتے ہیں اس کو ادھکاری پرکرن کہتے ہیں بھاگوات کا ایک سنگشیپی کرن سودھ جی نے کر دیا دیان رہے وہ اپنے آپ میں پورا ہے جو ڈیڑھ یا دو ادھیائیوں میں بھاگوات جی سودھ جی نے سنائی تھی وہ اپنے آپ میں جیون کی کیا دشا ہونی چاہیے کیا لکش ہونا چاہیے تد تو کیا ہے کس طرح سے اس کی سنگیہ برحمہ وشنو مہنش ہوتی ہے کس طرح سے وہ اوتار لیتا ہے سارا پرکرن پورا کر لیا ہونے اپنے آپ میں وہ پوری ہے تو ایک بھاگوات کا سنگشیپ روپ سودھ جی نے سونک جی کو سنا دیا اور پھر چوتھے پانچ میں چھٹھے اور ساتھ میں دہائے کا تھوڑا سا حصہ یہ بھاگوات بھاگوان کے بھاگوات گرنت کے اوتار کی قطع ہے یہ بشہ کا بھی بھاگ ہے اور اب جو قطعہ آرم ہوتی ہے وہ اصل میں شش جو پرکشت ہیں کہا جاتا ہے بھاگوات جی کے مکھ وقتہ سودھ جی مراج بھاگوات جی کے جو مکھ سروتہ ہیں وہ پرکشت ہیں بھاگوات جی کے وقتہ بھاگوان نارائن بھی ہے برمہ جی ان کے ششے ہیں برمہ جی وقتہ ہے نارت جی ان کے ششے ہیں نارت جی وقتہ ہے ویاس جی ان کے ششے ہوئے ویاس جی وقتہ ہے سکدے جی ان کے ششے ہوئے ادھر کیول ایک ورن ہے ان کا بھاگو بات بھی سامل ہے دو ادھیایوں ورن میں کوئی انیا چیز کا مصرن نہیں اور سکدے جی محراج کے پروچن میں کرونا کے علاوہ اور کوئی بھاگو نہیں وہ کہتے ہیں